بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ تمہارے گناہ بخش دے گا لیکن لوگوں نے حضرت نوہ علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کانوں میں اونلیاں دے لیے اور کپڑے اوڑ لے تاکہ حضرت نوہ علیہ السلام کے آواز کانوں تک نہ پہنچے حضرت نوہ علیہ السلام ہمت نہ ہارے وہ برابر سمجھاتے رہے اور کہتے رہے اے لوگوں اللہ سے معافی مانگو وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم خوب خوب آناج پیدا کر سکو اور اس کے ذریعے سے بڑے بڑے باغ پیدا کر دے گا ان میں نہریں پیدا کر دے گا تمہیں مانو دولت دے گا اور بیٹے دے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کو نہیں مانتے حالانکہ اس نے آسمان بنائے چاند اور سورج بنائے اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسی مٹی میں ایک دن تم مل جاؤ گے اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ کرے گا لیکن لوگوں نے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑا اور حضرت نوحہ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم اپنے بتوں کو ہرگز نہ چھوڑیں گے اور ہم تو تم کو اپنی جیسا آدمی ہی دیکھتے ہیں اور تمہارا کہنا بھی صرف چند غریب لوگوں نے مانا اور ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں حضرت نوحہ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم میں تم کو جو نصیح کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں چاہتا اور جو غریب آدمی مسلمان ہوئے ہیں اور اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو میں اپنے پاس سے تمہارے کہنے سے نکالوں گا نہیں اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں گا تو خدا کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا اگر میں ایسا کروں گا تو بہت نائنصاف ہو جاؤں گا ان کے قوم کے لوگوں نے کہا اے نوحہ تم نے ہم سے جھگڑا بہت کر لیا اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو وہ لے آؤ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا جب اللہ پاچھ چاہیں گے عذاب لے آئیں گے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعہ سے حکم بھیجا کہ تمہارے قوم میں جو لوگ ایمان لائے چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمان لائے گا نہیں تم غم نہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش آنی شروع ہوئی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کہ اس کا چلنا اور ٹھیرنا اسی کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ بڑا بکشنے والا مہربان ہے کشتی ان سب کو لے کے سے کہا اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت ہو اس نے کہا میں کسی پہاڑ پر چڑ جاؤں گا اور وہ پانی سے بچا لے گا کہ درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ دوب گیا پھر خدا تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دے یہاں تک کہ پانی خوش ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دیئے گئے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھیری حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہی اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہوتے گئے یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کے اطاعت کرتے رہے زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے پھر بہکانہ شروع کیا تو یہ لوگ خدا تعالیٰ کو بھولنے لگے حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے اپنے بیٹے کو اس کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے اس طرح اگر ہمارے ماں باپ اللہ کے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہو اگر ہمارے عمل اچھے نہ ہو تو وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے ہم کو اپنے بزرگوں کے نیک عمل کا سہارہ نہیں لینا چاہیے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئے کاموں پر عمل کر کے نیک بننا چاہیے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر تم ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے اور اگر ایک ذرہ برابر بھی برا عمل کرو گے تو وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا موسیقی